ہیلو دوستو ویلکم بیک تو ویڈیو چینل میری حالت ابھی بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے یہاں پہ تقریباً تیرہ گھنٹے سے تیرہ چودہ گھنٹے سے اور موبائل بھی بالکل آف ہونے والا ہے میں نے ایک یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنائی تھی فیکس کے حوالے سے اور اس کو میں اپلوڈ کرنے لگا تھا لیکن ابھی ایک اچانک سے دھماکے دار خبر آگئی کہ سپریم کورٹ نے اندیا دیا ہے کہ یوٹیوب کو بان کر دیا جائے گا تو میں نے سوچ ہے پہلے اس پر ویڈیو بنا لوں پھر جو فیکٹ والی ویڈیو ہے اس کو میں کل اپلوڈ کر دوں گا یا پرسوم اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یوٹیوب جو بین ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو سیکٹیرین وار جو ہے تفرقبازی جو ہے وہ پہلانا چاہتے ہیں پاکستان میں اور وہ لوگ جو ہے وہ سیکٹ کے درمیان جو ہے مناظرے کر رہے ہیں جنہوں نے دس کتابیں پڑھ لی ہیں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ مناظرے کر رہے ہیں پھر ان کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ کومنٹس میں ایک دوسرے کو گالیاں ایک دوسرے کے سیکٹ کو گالیاں اور خاندانوں کو گالیاں دیتے ہیں گندی گندی تو اس وجہ سے جو ہے بہتا فرقہ بازی پھیل رہی ہے پاکستان میں اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور حکومت کو بھی انہوں نے جو ہے وہ وارننگ بھیجی ہے ٹارنی جنرل کو اور ایف آئی اے کو بھی کہ اس معاملے کو نپ ٹائم نہیں تو ٹک 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 نہیں یوٹیوب جو ہے اس کو بین کر دیا جائے گا پہلے جو ہے پب جی بینڈ کی گئی ہے سوسائیڈ ہوئے اس وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کے جو انکم ہے وہ رہ گئی بہت سارے گھروں کو نقصان ہوا اور ابھی جو ہے بیگو لائیف کل پر سو بند ہوئی ہے اور ٹک ٹاک کو وارننگ دی گئی ہے اور پھر آج جو ہے یوٹیوب کے بارے میں یہ خبر آگئی ہے تو میں نے سوچنا آپ لوگوں کو آپ ڈیٹ کرتا چلوں میرے اس چینل پر تو امید ہے آپ لوگوں کے جو کچھ سوالات ہوں گے کہ یوٹیوب کیوں بین ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ اس کے بیچھی ہے یہ کیا ہے تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی وجہ بتا دی ہے جو کہ نیوز میں آ رہی ہے تو باقی سچ جو ہے وہ خدا جانتا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ جو مزید لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے اور میں ریکویش کرتا ہوں سپریم کورٹ سے اور گورنمنٹ سے بھی کہ کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ لوگ یہ لازمی سوچ لیجئے گا کہ جس طرح ببجی سے بہت سارے گھر چل رہے تھے اسی طرح یوٹیوب سے بھی بہت سارے گھر چل رہے ہیں ہزاروں لاکھوں گھر جو ہیں ان کی انکم صرف یوٹیوب پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچ لیجئے گا